ٹھیک ہے ٹی تیسری بات کیا کیا زہداری صاحب نے کہ اوزہر بلوچ صاحب ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہم جانتے ہی نہیں ہے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا اس کا آپ ایک اکس دیکھئے گا ہوا یہ کہ اوزہر بلوچ اور دلفقار مرزا صاحب اور پیپلز پارٹی صاحب ان سب کا آپس میں تعلق کوئی ڈھکا چپا تو نہیں تھا تو باقاعدہ الیکشنز کے بعد ایک زہرانہ یا اشائیہ منعقی دعا لیاری میں جس میں پاکستان ڈیپلز پارٹی کے سارے بڑے بڑے لوگ ہیں اوزہر بلوچ نے انہیں ریسیف کیا بنا کل عام سارا کچھ یہ ہوا لیکن آپ اس گفتگو میں دیکھئے کہ قائم علی شاہ صاحب جو صوبے کے وزیرال ہیں انہوں نے بھی جس طرح درداری صاحب نے کہا رہا کہ مجھے کبتہ اوزہر بلوچ کون ہے قائم علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ میں تو نہیں ملا کبھی اوزہر بلوچ ساتھ سے آپ وہ منظر دیکھئے اپنی سکرین پر کہ جہاں ایک طرف قائم علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ملا کبھی اوزہر بلوچ سے اور سکرین کے دوسرے حصے میں قائم علی شاہ صاحب کی اوزہر بلوچ سے ملاقات کے مناظر دیکھئے دیکھئے عام آدمی ملتے ہیں جیسے یہاں بھی کئی دوست ملے ہوں گے تو وہ کئی راستے واسطے میں ملے لیکن ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہم نے تو ایکشن لی اوزہر بلوچ کو اتنا میں نے اخباروں کے ثروت سنا ہے کہ وہ جاری میں رہتا تھا ایک گروپ ہے ان کا اس گروپ کا نام تھا جو بھی نام دیں ان کو دے دیں آپ کتنی بار ملے اوزہر بلوچ سے آپ کتنی دفعہ ملے اوزہر بلوچ سے میں اوزہر بلوچ سے کتنی دفعہ شاہ صاحب یہ الیکشن میں کامیابی کے بعد جو اوزہر بلوچ سے کتنی دفعہ تو اس میں تو آپ کی ملاقات ہوئی اوزہر بلوچ سے کتنی دفعہ کبھی نہیں ہوئی اس کی تو ویڈیوز ہیں جس میں فریال تالپور صاحبہ کسی نے نہیں کہا کبھی نہیں میری اسے اوزہر سے کوئی اوزہر بلوچ کی زیر احتمام لیاری میں کسی اوزہر میں آپ نہیں گئے کبھی نہیں کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہے مجھے دیکھا ہے آپ پتایا کہ 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 Mجھے دیکھا ہے آپ پتایا کہ مجھے دیکھا ہے جی دیکھا ہے 것도 ہے آپ بدا دیکھے تیس اش final میں فریال تالپور صاحبہ بھی گئیں آصر والی زرداری صاحب کی بہن فریال صاحبہ نے ہمارے ایک انٹرویو میں اس پر پہلی مرتبہ کومنٹ کیا اپنی اوزہر بلوچ صاحب کے ساتھ اپنی اوزہر بلوچ کے ساتھ تصویر پر کیا کہا فریال زالبور صاحبہ نہیں دیکھیا ایک تصویر ہے جو بار بار دکھائی جاتی ہے میری اب میں اس کا ذرا واحاظ بات آپ نے بات کی ہے تو میں کیسے وہ تصویر تھی کوری ویڈیو ہے اس کا میرے پیکران بتا دو میں آپ کو جواب دے اوزہر بلوچ پیپل زمن کمیٹی کے سربراہ دن لون گینگسٹر الیکشن لڑتے ہیں ان کی ایمہ پر لوگ الیکشن لڑتے ہیں میںっていう جو اور سے دیکھے تبا خالے اس ہو اس ویڈیو میں بینجز ہے بای میں این پھاس تو میں وہاں گئی این پیسم کے ساتھ این پدہ تھے اور وہاں بہت سارے ہمارے چند دعوت اس میں ہمارے بہت سارے لوگ تھے ہمارے سٹنگ اینپیس تھے وہاں ایک شخص کھڑا ہوا جس کمیں نہیں جانتی تھی نو ioں وہ کہاری میں نہیں جانتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا لیکن حیرت انگیز طور پر جب ہم ازہر بلوت کے گھر پر گئے تو ان کی وائف نے یہ بتایا کہ اس اشائیہ کے بعد اس تقریب کے بعد جس کے بارے فریال صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتی میرے اتفاق سے ملاقات ہو گئی انہوں نے بتایا کہ اس تقریب کے بعد تو فریال صاحب ہمارے گھر آئی تھی باقاعدہ کیا کہا ازہر بلوت کی وائف نے ہم سے یہ دیکھئے اس گھر میں فریال صاحب نے یہاں پر آئی تھی وہ مجھ سے ملنے آئی تھی میرے مدر اللہ سے ملنے آئی تھی یہاں پر ہم سب سے ملی تھی میری بچوں سے ملی تھی اور اس نے میری بچی کو گود میں اٹھایا تھا اور ہمارے صاحب نے ہاتھ رکھے کہا تھا کہ وہ ان کی وارث ہیں وہ ہماری وارث ہیں اس لیے بات بھی کہی تھی کہ وہ ہماری بپو ہے وہ میرے پپا کی بہن ہے اس طرح کہ اس نے بات ہم سے کی تھی کہ میں تمہارے باپ کی بہن ہوں جی بالکل اور ان کو پتا تھا کہ آپ کے والد صاحب کو انہیں ازہر بلوچ کے ساتھ میرے پپا کے ساتھ ہی اوپر آئیتے اور کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے N ev chn füh ele کہے رہی یہ کہ میں نے قرآن پاک کے ذریعہ ازہر بلوچ کو مجھلا میں میلی ہونا تو میں کہہ رہا ہوس قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں ازہر بلوچ کو نہیں جنتی اب اس میں جو ازہر بلوچ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ ازی فریال جو ہے وہ قرآن پاک کا حوالہ دی رہی نہیں وہ انہوں نے کیا کہا تا قرآن پاک کا حوالہ دے کر ازہر بلوچ کے حوالے سے ذرا آپ آپ یہ بھی دیکھئے ایک تصویر ہے جو بار بار دکھائی جاتی ہے میری اب میں اس کا ذرا بحاظ شرمیلا فاروقی شیلہ رزہ صاحبہ وہ آپ کے بابا کی طرف سے ہی ہوا جہاں وہ میرے پاپا کی طرف سے ہی آئے تھے بلکل میرے پاپا کی طرف سے ہی آئے تھی بلکل جھوٹ کہہ رہے ہیں جس کلام پر وہ کہہ رہے ہیں اس کلام پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ کہہ رہی ہوں اس میں ایک کلیپ ہم چلا نہیں سکے لیکن چلیں اس پہ ان کی بیٹی یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اگر اب بھی تیار ہے تو چلا دیں کہ فریال طرف صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایک صاحب ہیں وہ اگر مجھے قرآن دے رہے ہیں تو کیا میں وہ قرآن پاک نہ لو کیا اوزیر بلوچ نے مجھے وہ دیا اور میں نے وہ لے لیا وہ کلیپ میں نے رکھوایا بھی تھا اگر آپ کے پاس ہو تو ابھی وہ چلا دی جائے گا پھر اب ایک چیز اور دیکھئے سندھ گورمنٹ نے جس کے بارے میں سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا معلوم اوزیر بلوچ کے بارے میں اور کیا تعلق ہمارا سندھ گورمنٹ نے اوزیر بلوچ کو جس کے بارے میں کیا بتا رہی ہے جی ایٹی ون نینٹی ایٹ لوگوں کو مارا جس نے اپنے مخالفین کا سر کاٹ کے اسے فوٹبال کھیلا جس کی دہشت کے چرچے ہیں یعنی اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے نا کہ چلیں پیپلز پارٹی ستا پر اسے دہشتگردی کرواتی ہے نہیں کرواتی اس پر ڈیبیٹ کر لیں وہ لیکن اوزیر بلوچ ایک گینکسٹر تھا اس پر تو کوئی تو اپنین مطلب ہو ہی نہیں سکتی نا ہے ہی نہیں نا مطلب یہ اتنا ہی سکتا جتنا بھی رات ہے سندھ گورمنٹ نے اوزیر بلوچ کو امن انام دیا پیس پرائیس امن کا انام گورمنٹ کی طرف سے اوزیر بلوچ کو یہ ان گناہ گار آنکھوں نے وہ دیکھی وہ شیلڈ امن کی شیلڈ درہ دیکھئے دکھائیں یہ حکومت سندھ نے پیس ایوڑ دیا ہے اور سردار اوزیر جان حکومت نے امن ایوڑ دیا امن ایوڑ دیا سردار اوزیر جان بلوچ کو отдель بھی پڑھ لی جیعے دوud12 00R میں جی پیس ایوڑ جی پیس ایوڑ یہ ایک اور بیריیے فرس مار دوہزار تیرہ کا دکھا دید آپ کیمئر ہیں اس میں بھی حکومت اے سندھ کا لوگو لگا ہوا ہے پریزنٹڈ ٹو سردار عزیر جان بلوچ فور اس بیسٹ ایفرٹس ان دی اسٹیبلشمنٹ آف شہید بینظیر بھٹو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالیج ایٹ لیاری اچھا بینظیر صاحبہ کے نام سے منصوب ڈگری کالیج لیاری میں ایک کالیج کی تعمیل کے لیے تکمیل کے لیے عزیر بلوچ کی بہترین کابشوں کو سراحتے ہوئے عزیر بلوچ کو گورنمنٹ آف سن کا لوگو لگا ہوا ہے اور اس کو یہ ایوارڈ یا تو گورنمنٹ آف سن کے لوگ کہیں کہ یہ جالی ہے ورنہ یہ تو بلکل حکومت یہ تو بہت ہی سٹرینج پیس ایوارڈ یہ صورتحال مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ جو کہ سینئر صاحب ہی تجزیہ کر رہے ہیں کراچی کی سیاست پر بہت ڈیٹیل میں ریپورٹس، تیسس، تجزیہ ان اور سب جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایمکیو ایم کے آمیر خان صاحب سینئر ڈیپٹی کمینر سینئر رہنمائی افکورس ایمکیو ایم کے آمیر خان صاحب کیونکہ ایک اور ریپورٹ جو آئی ہے بلدیہ ڈاؤن کی اس کا خلاصہ یہ ہے بڑی دیٹیل جو اس میں اس کا لیکن خلاصہ یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ جناب وہ آگ لگی نہیں تھی وہ آگ لگائی گئی تھی اس میں ٹو فٹی نائن لوگ مرے نہیں تھے ان لوگوں کو مارا گیا تھا ایمکیو ایم کے سیکٹر انجار نے کام کروایا ہما صدیقی نے ان سے کہا کہ جناب 20 کروڑ روپیا ہمیں تعوان چاہیے ان فیکٹری والوں سے بھتا چاہیے انہوں نے نہیں دیا اس کے بعد فیکٹری میں آگ لگا دی گئی پھر آگ لگانے کے بعد فیکٹری مالکان کو ہی ڈرائیا گیا دھمگایا گیا انہی پر مقدمات بنایا گیا پھر وہ مقدمات ختم کروانے کے لئے انہی فیکٹری مالکان سے مزید پیسے لیا گیا اور وہ اس نام پر لیا گیا کہ یہ پیسے ہمیں دو تو یہ جو اس فیکٹری میں لوگ جل گئے ہیں یا زخمی ہوگا ان کو دیں گے اور وہ پیسے بھی ان کو نہیں دیا گیا یہ بھی اس کراچی میں ہوا اچھا اب اس پہ تو ہوتا ہے کوئی کہہ دے کہ سچے یا جھوٹے بھائی پتہ نہیں جی ایٹی میں لیکن لکھا ہے لیکن اس کراچی میں یہ بھی ہوا کہ ایک ریپورٹر تھا اس کا نام تا ولی خان بابر اس کو دین دیارے مار دیا گیا پھر اس کا کیس لڑنے والا وکیل تھا اس کو مار دیا گیا پھر اس کا ایک گواہ تھا اس کو مار دیا گیا پھر ایک اور گواہ تھا اس کو مار دیا گیا پھر اس کیس سے ریلیٹڈ ایک اور آدمی تھا اس کو مار دیا گیا سب دیکھتے رہے کہ اس کیس سے ریلیٹڈ ایک دو تین چار پانچ لوگ ٹک 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 کر کے مرتے چلے گئے اور پڑھتے چڑھتے چلے گئے یہ میں آپ کو کسی فلم کی داستان نہیں سنائی ہے یہ وہ سنائی ہے جو کراچی میں ہوتا رہا ہے تو آغاز ذرا مزرعباد سب پہلے آپ سے